اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیخ پیس ٹی وی میں ہوں شارف نقشبندی اورنگبادیوں کے لیے آج دلی سپرین کورٹ سے ایک افسوسناک خبر آئی جس میں سپرین کورٹ نے اورنگباد کی رینیمنگ کے خلاف دائر کی گئی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اس معاملے میں تین اہم پیٹیشنز دائر کی گئی تھی جس میں سے مشتاق احمد اور اس شام عثمانی خابلہ زکر پیٹیشنر ہے آج سے دس دن پہلے داخل کی گئی مشتاق احمد کی پیٹیشن کو سپرین کورٹ نے رد کر دیا مشتاق احمد کے سینئر ایڈوکیٹ فضیل ایوبی نے صحت خراب ہونی کی وجہ سے آج کورٹ نہیں پہنچ پائے اور سپرین کورٹ میں جون کی جونئر وکیل نے ہیئرنگ کیلئے اگلی ڈیٹ کا ڈیمانڈ کیا لیکن کورٹ نے ذرخاص کو خبول کرنے کے بجائے ہلٹا ایڈوکیٹ فضیل ایوبی کی جونئر سے کہا اگر آپ کے وکیل چاہتے تو آن لائن بحث میں حصہ لے سکتے تھے آپ کو بتا دے کہ اس معاملے میں ہشام عثمانی بھی عدالتی جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی سپرین کورٹ کا رخ کر رکھا تھا اور انہیں اندازہ تھا کہ یہ معاملہ سپٹمبر یا اکٹوبر تک بورٹ پر آئے گا تب تک وہ کیس کی اور بہتر طریقے سے تیاری کر لیتے ایسا ہشام عثمانی کا کہنا ہے لیکن مشتاق احمد کے اچانک سپرین کورٹ کا رخ کرنے سے انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے اس طرح اچانک سپرین کورٹ کے رخ کیے جانے کو ایک سازش خرار دیا اب ایک آخری امید ریویو پیٹیشن کی بچتی ہے اس معاملے میں ہم نے پہلے ہشام عثمانی سے بات کی کہ واقعی اب ریویو پیٹیشن کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس طرح کے فیصلے پر وہ کیا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے فون پر کی گئی بات آپ کو سناتے ہیں ہشام عثمانی اس وقت دلی میں موجود ہے ہشام بے میں شاریخ نشمندی بولو ہش ایکسپرس سے ابھی قبر مینی ہے کہ سپرین کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو کہاں تک صحیح ہے آج یہ میٹر نکلا تھا ان کا مشتاق احمد صاحب جو ہے اچکہ کرتا ہے ان کی اچکہ پر ایسی ہم کو معلوم پڑا ہماری اچکہ لگی تھی لیکن ہم نے اپنے اوڈجیکشنز ریموو نہیں کرے تھے حسام احمد صاحب کی تھی انہوں نے اچانک پیچھے سے آکے اچکہ لگائی اور لگانے کے بعد اس کو انہوں نے تورت اس کے اوڈجیکشنز ریموو کر کے انہوں نے اس کو بورٹ پہ بھی لے لیا اب یہ جب بورٹ پہ لگ گئی تو جیسی ہم مجھے پتا چلا میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے جو بھی لائز میں ساتھ اس میں ہیں سب کے ساتھ میں آیا تو ان کے جو اے وار تھے فزیل وہ بھی وہاں موجود نہیں اور کوئی موجود نہیں ادھر سے جو ہیں تو ایٹ آرنی جنرل موجود تھے سرکار کی پوری ٹیم موجود تھی اور یہ لوگ کوئی موجود نہیں تھے انہوں نے انیشیٹیو لے کر آپ سے پہلے ماں پر پیڈیشن داخل کیے تھے لیکن آج ان کا کوئی بھی ذمہ دار وکیل یا ان کے طرف سے کوئی ذمہ دار آدمی کوٹ میں موجود تھا یا نہیں تھا ان کے جو اے وار ہیں ان کی کوئی جونئر لڑکی آئی تھی ایک وہ آ کے کہنے لگی کہ ہمارے جو اے وار ہیں ان کی سپونلائٹس کا ان کو تکلیف ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں تو ہم کو ایٹ جانمنٹ دے کے ڈیٹ آگے بڑھا دیجئے کوٹ کافی سخت تھا اور یاچکہ ایکچولی ہماری پہلے داخل ہوئی تھی لیکن ہم اس کو سلو موف کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے خود کہا تھا کہ آپ جائیں اس بار میں نہیں جانے والا ہوں نمائندہ کانسل سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا مجھ سے بھی خود انہوں نے بزاتے خود کہا تھا ہم نے سب سے پوچھ کے سب کو اپنی یاچکہ کی کاپیز پڑھا کے پھر ہم نے یہ یاچکہ لگائی تھی لیکن ہم اس کو سٹیٹیجی کے سلو موف کر رہے تھے آپ کی یاچکہ آپ کو انہذا کپ تھا آپ کپ اس کو بورٹ پہ لانے والے تھے ہمارے ارادہ تھا اس کو اکٹوبر سپٹیمبر اکٹوبر کے آسماس جب تک شاید سٹنگ یہ وہ بھی چینج ہوتی ہم لوگ اس کو جب اس کو لینے والے تھے بورٹ پہ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اچانک یاچکہ پیچھے سے آکے یاچکہ لگائی ہماری یاچکہ میرے کال سے پندرہ جڑائے کو ہوئی تھی ان کی شاید تیس جڑائے کو ہوئی اس کے بعد انہوں نے لاکے اس کو دورت اس میں کیا اوبجیکشن کلیئر کر لیے اور اس کو لگا دیا اب لگانے کے بعد ہشام صاحب کیا آپ کی جو کے پہلے سے یاچکہ تھی اور مچتہ صاحب آپ کو منع بھی کر رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا آخر آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ سے پہلے یاچکہ کو لگا دیئے اور بورٹ پہ بھی کیس لے کر آگئے پھر سب سے ہم کو آج تک بھی ان کی طرف سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے یاچکہ لگائی ہے تو ہم کو کل پرسو جو انہوں نے کچھ علنکار میں کچھ میڈیا کے لوگوں کو بلایا تھا وہاں سے ہم کو پتا چلا تو نہ کوئی سینئر کاؤنسل آیا ان کی طرف سے نہ ان کے اوار آیا ہے نہ کو آیا ہے وہ ٹیٹ مانگ رہے تھے کوٹ نے سیدھا اڑا دیا کوٹ نے سیدھا یہی کہا کہ نہیں ہم اس میں دے نہیں سکتے اور اگر آپ کے جو اوار ہیں وہ آن لائن بھی اپیر ہو سکتے ہیں کوٹ نے اس میں لگان مووی کی ایک پڑی سی مثال پیش کی کہ آشیتوش گوار کر جو تھے وہ ان کو بھی سپونلائٹس تھا پھر بھی انہوں نے وہ مووی کمپلیٹ کی اور یہ آن لائن آپ پر اپیر ہو سکتے تھے اچھا کل میرے جو یہاں اوار ہے ایڈوکیٹ سعید سعود صاحب سعود احمد انہوں نے جو ہے تو کل ان کے جو اوار ہیں ان سے بات بھی کی تھی کہ ہم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سیبل صاحب کو اپروچ کر کے سینئر کاؤنسل لگا لیتے ہیں انہوں نے بڑی آشوہ سن دیا ہمارے اوار کو کہ نہیں نہیں ہماری سیبل صاحب سے بات ہو رہی ہے ہم سیبل صاحب لے کے آ رہی ہے نہیں تو ہمارے پاس فنڈز بھی تھے ہمارے پاس ساری تیاری تھی یاچکہ بھی تھی ہم سیبل صاحب لے کے آ سکتے تھے اب کوئی گنجائج بچتی ہے اب دیکھیں میری یاچکہ ہے لیکن ابھی یہ جو دو یاچکہ ہیں ایک عثمان آباد اور ایک اورنگ آباد کی اس طریقے سے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہماری یاچکہ پہ بھی آئے گا اس میں میریٹس پہ تو سنوائی نہیں ہوئی نا نہ عثمان آباد میں ہوئی کیونکہ عثمان آباد کے بھی جو وکیل تھے وہ آن لائن اپیئر ہوئے تھے اور یہاں تو ان کے تو اے اوار ہی اپیئر نہیں ہوئے سینئر کاؤنسل تدور کی بات ہے اور نہ خود یاچکہ کرتا بھی ہاں نہیں تھے ہشام صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسیملی الیکشن سے پہلے پہلے اس ماملے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ ایسی باتیں چل رہی ہیں یہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا اور میں آج اپنے آپ کو میں نے ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں کانگریس اور راشتہ وادی کی بھی پوری طریقے سے سازش ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جو پددکاری ہیں جو یہاچکہ کرتے ہیں وہ کانگریس اور راشتہ وادی کے ہی لوگ ہیں عثمان آباد کے بھی جو یہاچکہ کرتا وہ بھی راشتہ وادی کے ہیں جو اورنگ آباد کے اور راشکہ کرتا ہے وہ کانگریس اور راشتہ وادی کے ہیں یہ لوگوں نے نہ پارٹی چھوڑی ہے نہ پت چھوڑا ہے الٹا پرموشنز ملے اس میں مجھے تو پارٹیوں کبھی اس میں ہاتھ نظر آتا ہے ٹھیک ہے شام عثمانی صاحب آپ نے ہم سے بات کی ہمیں پتا ہے کہ آپ روزے اول سے اورنگ آباد کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ نے اپنا بہت اہم حدہ بھی اس پیسلے کے خلاف پیسلہ خلاف جانے کے بعد آپ نے اپنی پارٹی کے اہم حدے کو چھوڑا تھا ہماری دعا ہے کہ اگر آئندہ آپ کی جو پیڈیشن ہے اس پر سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کچھ مضبط جو ہے تو رخ دکھائے ایسی ہماری دعا ہے آپ کی لئے نیک خواہشات شکریہ کون پر بات چیز اپنی کا جو لیگل پورسیس ہے وہ ہم نے فالو کیے ہمارے وکیل نے کل ایک دن پہلے اپلیکشن دینا پڑتا میڈیکل سٹرٹر انہیں اپلیکشن دیئے کہ میری تبدیل خرار میں حاضر نہیں رہ سکوں گا اور اس کے لئے پھر آج وہاں پر جنیر وکیلی بھیجا گیا تھا اور وہ کل چونکہ اگر سمجھ دوں ان کو تاریخ بڑھا کرنی دینا ہو تو کلی اپلیکشن کر دیتے تھے کل انہیں اپلیکشن ہمارے ایکسپٹ کیے ایکسپٹ کرنے کے بعد تاریخ بڑھا کر دینا لازم میں ان کے پر یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا یہ دار رہے ہیں مجتہ صاحب اتنا اہم موضوع ہے اور اہم موضوع پہ اگر آپ کے دلی کے وکیل کی کوئی جنئر جا کے بات کرتی ہے جت صاحب کے سامنے اور پھر آپ کی طرف سے بھی کوئی ذمہ دار آدمی آج سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھا تو وہاں پیچھے نہ کسی کا موجود سینئر آدمی کا موجود رہنا ہمارے جو سینئر وکیل ہیں وہ بیمار ہیں تو انہوں نے کل ایک دن پہلے اپلیکشن دے دیا اگر ایک دن پہلے اپلیکشن دے دنے کے بعد کوٹ اگر اسی کو رجل کر دینے ہم نہیں آپ کی اپلیکشن نہیں کرتے کہ ہم سنیں گے تو پھر ہم کچھ داؤں انظام کر سکتے تھے ایک اور بات مجتہ صاحب کیا آپ نے ہشام اسمانی صاحب کو اور خود نمائندہ کونسیل کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ نہیں جا رہے پھر آخر کیا آپ کو ضرورت پڑ گی کہ آپ کو سپریم کورٹ کا رکھ کرنا پڑا آناند فاند دیکھیں میں تو جانے والا ہائی کورٹ میں بھی نہیں تھا سپریم کورٹ میں بھی نہیں تھا ہائی کورٹ میں بھی جانے کے لیے شہر کے ذمہ دارہ نے میرے دباو ڈالی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے بلکل تیاری نہیں تھے لیکن ڈالی کے وکیل بومبے کے ایڈوکیٹس اور یہاں کے مخامی ایڈوکیٹس نے یہ کہا کہ 1996 میں آپ نے اس کے لیے اگر آپ کی پیٹیشن نہیں رہی تو کسی کی پیٹیشن پر چرچہ نہیں ہوگی اور آپ نے اسمانات کے پیٹیشن دیکھیں نہیں کیا پرس ہم سے پہلے اس پر ہوئی کے سنائے جن اگر سننا ہی نہیں چاہ رہے تو ہم کیا کر سکتے لیکن ہم تو پورسیز سالو کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم جو یہ کوئی فائنل چیز نہیں کیونکہ ہم نے اپلیکیشن دیا ہے ایڈیرمنٹ کرنے کا اور وہ ایکسیب نہیں کیا تھا اس کے خلاف جو ہے اب ریوی پیٹیشن کرنے جا رہے ہیں ریوی پیٹیشن کی کتنی گنجائج بچتی ہے آپ کو وکیلوں نے کیا کہا ہم کو ہمارا ہمارا ایشو ایسا ہے کہ ہمارا ایشو کوٹ کو سننا اس لئے پڑے گا کہ ہم اچانک غیب ہو جاتے تو کوٹ ایسا فیصلہ لے سکتا ہے لیکن ہم نے ایک روز پہلے ہائی کوٹ میں اپلیکیشن کی کہ ہمارے کو تاریخ بڑا کر دی جائے اور اس طرح اگر سنجھو سنجھو کوٹ کو نہیں دینا ہوتا تو ایشو دیجٹ کرتے ہیں تاریخہ یہ لیکن ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کا ہماری تاریخ بڑھنا چاہیے تھا لیکن گورنمنٹ اف انڈیا کے وکیل کے پریشر میں یہ ایک طرف فیصلہ ہوا اس کے خلاف پیٹیشن نے جا رہے ہیں بہت بڑا الزام لگا رہا ہے سپریم کورٹ پہ کہ سنٹرل گورنمنٹ کے پریشر میں فیصلہ ہوا لیکن دوسری طرف آپ کے اپوزیشن آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اسمان آباد کی بھی پیٹیشن جن لوگوں نے ڈائر کی تھی وہ بھی انسی پی اور کانگریس سے تعلق رکھتے تھے آپ بھی انسی پی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک صاحب پہلے سے وہاں پر جنگ لڑ رہے تھے لیکن آپ کو اچانک بھیجا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں اپروچ ہو جائے اور پھر سپریم کورٹ بھیجنے کے بعد وہاں پر کوئی ذمہ دار شخص آج موجود نہیں تھا ان الزامات کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کون صاحب پہلے سے جنگ لڑ رہے تھے 27-28 سال سے نہیں جنگ لڑ رہا تھا کہ یہ لڑ رہے تھے مجھتا صاحب آپ پہلی مطبع آپ ہی کورٹ گئے تھے لیکن جیسے کتنے دنوں بھی آپ نہیں گئے تھے پہلے شام اسمانی یہ پورا خرابہ تو ہم ہائی کورٹ میں میں 38 سال سے لڑ رہا ہوں اور جب بھی میں کانگرس میں تھا آج میں جب بھی کانگرس میں رہ کر ہی لڑا ہوں اور یہ پولیٹیکل ایشو نہیں یہ خوومی ایشو ہے خوومی ایشو کچھ بھی نہیں ہے پارٹی کی پرمیشن لی پارٹی سے ہزارت مانگی پارٹی کی تائید آسل آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایشو نہیں دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پیسلے کو مرکزی حکومت کے دباؤں میں دیا گیا تو کئی نہ کئی سیاست اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہو بھی نظر آ رہی ہے نہیں تو یہ ہماری بڑوں میں ہمارا کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں گورنمنٹ بیجے پی تو اس کو ایشو بنا کہ ہی پارلیمنٹ انہوں نہیں آپ کی بات سننے بھی دیانے تو اس کے لئے کیا کر سکتے بتائیا چلیے ٹھیک ہے کچھ اہم باتیں آپ سے کلیار کرنا تھی اس کے لئے آپ کو کال کیا تھا میں نے آپ اپنی جنگ جاری رکھئے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے آپ سب تاؤن کی امید کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم کو صحیح رہنمائی کریں اور ہماری ہماری باب عمام تک پہنچے ان دونوں ہی پیٹیشنر سے بات کرنے کے بعد آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس سے یہ لگتا ہے کہ اورنگ باد تبجیل انام کو لے کر جتنی پیٹیشن دائر کی گئی تھی ان تمام پیٹیشنر میں آپس میں کوڈینشن نہیں تھا جلد بازی میں فیصلہ تھا اور کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی کریڈٹ کے چکر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا جس کا خیمیازہ اور انگبادیوں کو بھگتنا پڑا اور سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو رد کر دیا ایک آخری امید کے طور پر ریویو پیٹیشن بچی ہے لیکن چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت مصروف ترین ہندوستان کا کورٹ ہے اس کے ریویو پیٹیشن کے اوپر کوئی مضبط پیصلہ آنے کی امید کم ہی جت دکھائی دے رہی ہے یہ تھا ایک اہم اپڈیٹ اور انگباد نام کو لے کر اور نئے اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ